بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے حجت الودا کے موقع پر آیت نازل ہوئی الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا إن كنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى اور چھوڑ دو جو بقایا سود ہے ان کنتم مؤمنین اگر تم حقیقت میں ایمان والے ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے یہ نہ کیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پس چیلنج ہے تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑائی کا فَإِن وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم نے توبہ کر لی فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لئے تمہارا اصل ذرح ہے لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ نہیں تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیے جائے گا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَتٍ اور اگر مقروض تنگ دست ہو فَنَظِرَتٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ پس اس کو محلت دے دو اس کی آسودگی تک وَأَن تَصَدَّقُوا اور اگر تم صدقہ کر لو خیر لکم تمہارے لئے بہتر ہے اِن كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم سمجھتے ہو وَاتَّقُوا اور دَرُوْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ اِلَى اللَّهُ اس دن سے جس میں تمہیں لٹھایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ثُمَّ تُوَفَّا کُلُّ نَفْسِمَّا کَسَبَتْ پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا ہے وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھتر سے دو سو اکاسی تک ہے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف کا ذکر کیا تھا اس سے پیچھے ربا سود ہی سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سودی کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ایسے لڑکھڑاتے ہوئے اور اس انداز سے مخبوط الحواس کھڑے کیے جائیں گے سودخور کہ ایسے لگ رہا ہوگا جس ان کو جن چمٹے ہو اور یہ کبھی ادھر گریں گے کبھی ادھر گریں گے اور ساری دنیا کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ سودخور آدمی ہے اب رب العالمین وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یَا ایُّهُ الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اللہ سے ڈرتے رہو ساید کے شاہن نزول کے بارے میں روایات میں ہے کہ بنو ثقیف طائف کے رہنے والا بہت بڑا قبیلت ہے بنو ثقیف اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے بنو مغیرہ تھے تو یہ بنو ثقیف سودی بہت وسیع پہ مانے پر یہ کاروبار کرتے تھے تو ان سے کچھ سود پر پیسے لیے تھے بنو مغیرہ نے جاہلیت کے دور میں بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے بنو ثقیف بھی مسلمان ہو گئے اور بنو مغیرہ بھی مسلمان ہو گئے تو بنو ثقیف نے ان سے چونکہ کافی سارے پیسے لینے تھے تو انہوں نے مطالبہ کیا بنو مغیرہ سے بنو مغیرہ نے کہا کہ اب تو ہم الحمدللہ مسلمان ہو گئے اور رسول کو اللہ تعبیلہ کو تعالی نہیں اب ہم کیسے سود آپ کو دیں وحدہ اللہ شریک نے یہ آیات نادل فرما یا ایہو اللہ من اتق اللہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو پہلے جو کچھ ہو چکا ہے ہو چکا ہے اب مزید سود ختم کر اور فرمائے انکنتم مؤمنین اگر تم حقیقت میں ایمان لے آئے ہو صرف زبانی جب اخرش نہیں ہے تو پھر سود کی لعنت کو چھوڑ دو اور آگے جتنے بھی گناہیں بے نمازی ہے اور بدکاری ہے جتنے بھی گناہیں کسی گناہ میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نہیں اتنا سخت جملہ نہیں استعمال فرما ہے فرما ہے اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چیلنج قبول کر لیو کون ہے جو اللہ سے لڑ سکے ہیں اور آج کیا ہے ہم من حیث القوم پوری قوم اس لعنت میں مبتلا ہے اور ہمارے امیر المومنین نواز شریف صاحب جو دردر خوار ہو رہے ہیں ان کی سزاؤں کی ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس حضر صاحب نے سٹی لیا ہوا ہے سود پر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ وحدہ حولہ شریف ویسے کسی کو اتنا زلیل نہیں کرتے کہ جس بندے کو نہ باپ کا جنادہ نظیب ہوا نہ بیوی کا ہوا یہ کوئی زندگی ہے لیکن بنیادی وجہ کیا ہے یہ جو چیزیں ہیں جمعہ کی چھوٹی کس نے ختم کی امیر المومنین صاحب نے یہ ایسے حضرات تو نہیں ہیں یہ برائی میں جب آئیں تو ایک دوسرے سے پھر آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں الامانہ والحفیظ تو بارحال فرمایا فا ان لم تفعلو فقہہ نے لکھا ہے حاکم وقت کا یہ فرض ہے کہ وہ سود سودی نظام سودی کاروبار اور اگر کوئی سود پر لیندین کرتا ہے تو پہلے اس کو سمجھا جائے نہیں سمجھتا تعذیر میں قتل تک کی سزا ہے ختم کر دے اس کو کیونکہ جس معاشرے میں سود ہو اس معاشرے میں امن سکون آ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا کر رہا ہے کھلی جنگ کر رہا ہے تو فرمایا فا ان لم تفعلو اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو فأذنوا بحرب من اللہ و رسوله و ان تم تم ہاں توبہ قائب ہو جاؤ توبہ کرلو سود دو ترکہ ہے ایک ایک آدمی سود کو حرام سمجھتا ہے لیکن سود کر رہا ہے ایک 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 آدمی سود کو حرام سمجھتا ہی نہیں ہے یہ کفر ہے ارتداد ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے تو فرمایا کہ فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا فَأَذَنُوا بِعَا وَإِنْتُمْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُوا عَمْوَالِكُمْ ہاں اصل جو ذر ہے جو اصل پیسہ ہے ایک تو اس کے اوپر سود ہے جو اصل پیسہ ہے اور اس پر کافی لمبی چھوڑی تفصیل کسی زمانے میں ہمارے بولانا فضل الرحمن صاحب نے دی تھی کہ دنیا کے کئی ممالک کیونہوں نے باقیدہ ایک فہرست حکومت کو دی تھی کئی ممالک جو ان سے قرضے لیے ہیں کہ بھئی تمہیں باہر کے ممالک سے جو قرضے لیے ہیں ان کو تم اصل ذرکیہ کتنا سود لٹا چکے ہو اب وہ سود کے اوپر سود لٹا رہے ہو تو کئی ممالک ایسے تھے انہوں نے سرس انکار کر رہا انہوں نے کہا آج کے بعد ہم تمہارے ساتھ وہ کیا کریں گے تمہیں بلیک لسٹ کر دیں گے کہ بھئی آئندہ تمہارے ساتھ ہم تمہیں قرض نہیں دیں گے عوام پر خرچ ہو رہا ہے یہ بالا بالا ان کے عیاشوں پر خرچ ہو رہا ہے اس وقت اللہ معاف کرے غالباً عبدالقادر حسن بہت بڑے لکھاری ہیں صحافی ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں غالباً ازباکستان جب آزاد ہوا تو میں ازباکستان میں کسی کام سے گیا تھا تو وہاں آئی ایم ایف کا ایک نمائندہ تھا تو وہ آئی ایم ایف کا نمائندہ ان کو منتے کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ معاملات کرو کہ کسی طریقے سے ان کو کیا کریں جیسے اگر ماشاء اللہ آپ کا کاروبار ہو تو ہمارے بینکوں والے کیا کرتے ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے یہ کیا ہے چھوٹے سی دکان میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہاں ایساہب اللہ کا دیاوہ بہت کچھ ہے آپ اپنی دکان کو وسیع کریں کاروبار کو وسیع کریں بھئی میرے پاس اتنی ورث نہیں ہے وہ کیا کہیں گے ہم کہیں آپ ہم دیں گے اب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے مناسب چی قسط ہے وہ پتہ بھی نہیں چلے گا یہ دکان بھی بھگ جائے گی مکان بھی بھگ جائیں گے سب کچھ سے فارغ ہو جائیں گے یہ سارا وہی نظام ہے وہی سلسلہ ہے آج ہماری صورتحال وہی ہے جو کبھی کہتے تھے کہ جی کیا ہے میں نے خودکشی کرنی ہے لیکن آئی ایم ایف کے پاس اور آج پورا ملک آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا پورا ملک ادھر سے وہ کہتے ہیں بجلی تنی مہنگی کر دو وہ کبھی کہا کرتا تھا کاش اس کی وہ باتیں صحیح ہوتی وہ صحیح تھی اب غلط کر رہا ہے باتیں وہ صحیح تھی جو کنٹینر پر کرتے تھے حضرت صاحب کہتے ہیں وہ ہمیں آئی ایم ایف کہتا ہے بجلی مہنگی کر دا ہم کہتے ہیں آج کیا کر رہے ہیں تاریخ میں بجلی تنی مہنگی نہیں ہوئی جتنے اس نے کر دی تاریخ میں پیٹرول اتنا نہیں ہے جتنا یہ کر رہا ہے تاریخ میں سوئی گیس ہماری اپنی پیداوار اتنا کبھی مہنگا نہیں ہوا جتنا اب ہوا ہے لیکن کیا ہے کیوں وہ کہتے ہیں بھائی تم نے ہم سے پیسے لیے ہیں ہمارے پیسے لٹانے کے لئے لٹانے اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں اگلی قصد مل رہی ہے آبے وگر رہے ہیں سبحان اللہ وہ قصد کیا مل رہی ہے وہ ہم پر لگ رہی ہے یہ ہے صاف انکار کر دیں ہمارے ساتھ نہ کریں معاملہ ختم ہو گئی بات خود اپنے پیروں پر خدا کی قسم یہ قوم وہ ہے پتے چبا کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے لیکن کوئی لیڈر تو ملے نا لیڈرشپ نہیں ہے عورتوں نے اپنے گلوں سے گلوں کے ہار وہ جو قرض اتاروں مل سنواروں والا نعرہ لگایا تھا میاں صاحب نے کیا کچھ نہیں دیا لیکن کیا ہوا کچھ بھی نہیں دیا لا تظلمون ولا تظلمون اپنا راس المال اصل ذر اصل پیسے لے لیں اور اس کے اوپر جو سود ہے اس کو ختم کر دیں وَإِن كَانَذُوْ عُسْرَةٍ یہ آگے ایک الگ مسئلہ ہے سود سے متعلق ہے کی سورہ علی عمران اور سورہ روم میں بھی انشاءاللہ تفصیل آئے گی وَإِن كَانَذُوْ عُسْرَةٍ فَنَضِرَةٌ بارحال ایک بات آخری سود بہت بڑی لانت ہے سود بہت بڑی لانت ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے لیکن منحیس القوم ہم سب اس میں کیا ہے ہاں جی منحیس القوم ہم سب گناہگار ہیں دل میں ایک تڑپ پیدا کریں کہ کاش ہمارے ملک کے اندر سے یہ چیز ختم ہو اس کے بارے میں لیکن باقی ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہم تو ماشاءاللہ الحمدللہ والے نا جی ہم سیاسی نہیں جی استغفراللہ سیاسی بات نہ کیا کریں یہ سیاسی مولوی فارغ ہیں بس صرف اللہ اللہ کریں مسجد کے کسی کونے میں آپ صرف نمادیں پڑھیں اور دعائیں کرتے رہیں باقی سیاسی معاملات کا اللہ کے بندوں سیاسی قوت آپ کے پاس نہیں ہوگی تو یہ معاملات کیسے کریں گے یہ معاملات تیسے ہی رہیں گے پھر آپ تعجد بھی پڑھیں گے لیکن آپ کے ساتھ کیا ہے آپ کا بچہ بچہ وہ سدخور بھی ہوگا مقروض بھی ہوگا سب کچھ ہوگا وَإِنْكَنَذُ عُسْرَةٍ اگلی بات اگر ایک آدمی ہے مقروض ہے آپ نے اس کو قرض دیا ہے لیکن اس کے حالات خراب ہو گئے بیچارے کے اور وہ تنگ دست ہو گیا ہے تو فَنَذِرَةٌ اِلَا مَيْسَرَا اس کے ساتھ نرمی کرو اس کے ساتھ آسانی کرو حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو بلائیں گے اس کے عامل لامے میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھیں گے کسے پوچھو کہ کچھ ہے کے نہیں کوئی دن میں بس کچھ بھی نہیں ہے ہاں صرف اتنا میں کرتا تھا کہ کاروبار یہ آدمی تھا تو چونکہ کاروبار میں لیندین تو ہوتا رہتا ہے پرس بھی لوگ لیتے تو میں نے اپنے ملازموں کو کہہ دیا تھا نوکروں کو کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی بندہ ہے اور وہ کہے جی میرے پاس پیسے نہیں ہے تو اس پہ سختی نکر اس کو سودا دے دیا کرو اللہ تعالی بارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ ہم تو پھر زیادہ اس بات کے حق دار ہیں کہ ہم بھی اس کو ریلیف دیں جا اس کو ریلیف دیں اس کو معاف کر ہاں ہاں ہم اپنے بارے میں تو یہ سوچتے ہیں رب سے کہ اللہ بس کرم کا معاملہ فرما دے اور دوسرے کے ساتھ کیا ہے پائی پائی کا حساب کرتے ہیں تین مرتبہ ہم کیا ہیں کہ الگلوٹر مارتے ہیں کہ شاید کوئی آگے پیچھے نہ ہو گیا تو اگر اپنے لیے یہ سوچتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی کیا ہے ارحمو من فیل ارد ارحمکم من فی السما تم اہل زمین پر مہربانی کرو وہ عرش بری والا تم پر مہربانی فرمائے گا وَأَن تَصَدَّقُ اور اگر دیکھو کہ یہ بیچارہ کیا ہے بلکل ہی فارم ہو چکا ہے تو صدقہ کر ماف کر دو یہ خیر اللہ کمیتر مارے لیے کیا ہے بہتر ہے اللہ کے دیوے میں سے آپ نے کسی کو ممکنے پروردگار یا علم چھت پھاڑ کر آپ کے ساتھ کیا سے کیا کر دے انکنتم تعلیمون اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ لَاللَّهِ روایت میں ہتا ہے قرآن کریم کی سب سے آخری آیت جو نازل ہوئے وہ یہ ہے حجت الودا کے موقع پر آیت نازل ہوئی الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَدِیتُ لَكُمْ لِسْلَامَ دِينَہِ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ مبارک مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور یہ آیت نازل ہوئی تو بعد روایت میں آتا ہے کہ صرف تین دن اس کے بعد رسول اللہ مبارک دنیا میں آرام فرماتے رہے اور پھر اس کے بعد پردہ فرما گئے بہرحال فرمائے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ لَاللَّهِ اور ڈروا اس دن سے جس دن تم سب لٹائے جاؤ گے اللہ کی طرح اللہ کے پاس جانا ہے ادھر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا کوئی مفرق کا راستہ نہیں ہے ثُمَّتُ وَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تم میں سے ہر ایک کو اس کی کمائی کا جو کمائی ہے وہ پورا پورا اللہ اکبر وَمَيَّعَمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَيَّعَمَ الْمِثْقَالَ ہاں جی دونوں دونوں ذرہ برابر وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ان پر کوئی زیادتی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا یَا اَيُهُ الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ الَا عَجَلٍ مُسَمَّا آگے معاملات کے حوالے سے بہت اہم آیت ہے انشاءاللہ اللہ جنگی رہتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہم وعلى آل ابراہم اللہ حمید مجید اللہم ارحمنا بالقرآن العظيم اللہم ارحمنا بالقرآن العظيم اللہم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا اماما ونورا ورحمة يا رب العالمين اللہم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطراف النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبك المصطفى ونبیك المرتضى خل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتك يا رحمت رحمت جزاکم اللہ